پاکستان کی قدیم تحذیب ہیں کسی قوم کی تحذیب سے مراد اس کے رسم و رواج، زبان، فنون لطیفہ، اخلاقیات اور طرز زندگی ٹھہرتے ہیں وادی اصون کی تحذیب بھی پاکستان کی قدیم تحذیبوں میں شمار ہوتی ہے وادی اصون پنجاب کے ظلہ خوشاب کے جنوب میں واقع ہے جس کا سب سے بڑا شہر نوشیرو ہے جو خوشاب شہر سے چونتیس اور مشہور صحیحاتی مقام کلر کہار سے اٹھ سر کلومیٹر کے فاصلے برواقع ہے ندی نالوں، آبشاروں، پہاڑوں اور جنگلات سے مزین یہ وادی پنجاب کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہے علاقہی زبان میں ان پہاڑوں کو پبی کی پہاڑیاں بھی کہا جاتا ہے کوئی حمالیہ کا ایک نسبتاً کم بلند پہاڑی سلسلہ کوئی شوالک بھی اس وادی سے بھارت اور نپال تک پھیلا ہوا ہے بر اس غیب میں زندگی کے قدیم ترین آثار وادی سون میں واقع پنجی نامی گاؤں سے تریافت ہوئے جن میں ہاتھی اور گہنڈے نمہ جانوروں کی ہڑیاں شامل ہیں ایک اندازے کے مطابق آج سے تقریباً پچاس لاکھ سال قبل عظیم الشان جانور یہاں پائے جاتے تھے وادی سون میں کموں بیش پانچ لاکھ برس قدیم انسانی زندگی کے آثار بھی تریافت ہوئے ہیں اس تہذیب کو وادی سون کی تہذیب کا نام دیا گیا مذکورہ تہذیب کو پتھر کے دور کی انسانی تہذیب میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ پتھر تراش کر اپنی ضرورت کی اشیاء تیار کرتے تھے وادی سون کے قدیم باشندے گرچہ خاندانی نظام سے لاعلم تھے مگر یہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت غاروں میں رہتے تھے جو خاندان اور معاشرے کی تشکیل کی طرف پہلا اہم قدم ہے یہ پاشندے خورات کے حصول کے لیے پتھر سے بنائے گئے ہتھیاروں کی مدد سے جانوروں کا شکار بھی کرتے وادی سون میں موجود غاروں میں چھوٹی اور درمیانی جسامت کے حامل جانوروں کی ہڈیاں ملی ہیں جبکہ بڑے جانوروں کی ہڈیاں غاروں کے باہر خدائی کے دوران دریافت ہوئیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غار میں مقیم گروہ اپنے لیے خود شکار کیا کرتے جبکہ کسی بڑے جانور کا اجتماعی شکار کیا جاتا اور اس کے گوشت میں سب کا حصہ ہوتا ماہرین آثار قدیمہ وادی سون کی تہذیب کا شمار ہجری دور کے ایک پہترین موشنوں میں کرتے ہیں وادی سون میں بہنے والے دریائے سوان قدیم باشندوں کے لیے خاصی اہمیت کا حامل ہے